السلام علیکم میرے عزیز عموطنوں اور آپ سب کو دلی عید مبارک ہمیں امید ہے کہ آپ سب نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ عزیز و اقارب کے ساتھ دل کھول کر عید کے خوشیاں منائے لیکن جہاں ہم سب پہ عید بنائی وہاں پہ ہم سب کو ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو اس عید اپنے گھر والوں سے دور ہیں جن کو جبرن بغیر کسی گناہ بغیر کسی جرم کے حوالات میں یا پتہ نہیں کہاں بند کر کے رکھاوا ہے جنہوں نے کوئی اگر قصور کیا ہوتا کوئی گناہ کیا ہوتا تو یقیناً قانون کے تحت چاویز گھنٹے میں ان کے پر ہے ان کو کوٹ میں پیش کیا گیا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوا ہے عطا و رحمان جو کہ ہمارے پی ٹی آئے کے انسٹیگرام کے لیڈ ہیں وہ اپنے بیوی بچوں اپنے گھر والوں کے ساتھ عید پہ نہیں تھے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں علی امین گنڈپور عید پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں تھے واصف قازمی اور اسے کئی ہمارے سوشل میڈیا کے ورکرز گراؤنٹ پہ ہمارے پارٹی کے ورکرز ان کے اوپر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے وہ پارٹی جس نے جھوٹ تینارے لگائے ووٹ کو عزت دو آج انہوں نے عوام کے منٹیٹ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے عوام جو اپنا حق کے خود ارادی ہی مانگ رہی ہے اس کو ترہاں ترہاں سے ترہاں ترہاں سے تظلیل کی طرف کیا جا رہا ہے ان کو ووٹنگ کے رائٹس نہیں مل رہے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورز وہ بھی اسی حکومت کا ایک موڈس اوپرنڈم ہے بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں یہ بھی مریم نواز صاحبہ نے نعرہ لگایا تھا اور یہ بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی طرح سے ایک جھوٹ تھا آج پھر ایک آڈیو لیک یہ جو آڈیو ویڈیو لیک کی ایک کہانی چلی آئی ہے آج تو اسی کہانی کی ایک اور کڑی آج پھر ایک آڈیو لیک ریلیز ہوئی ہے بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں مریم صاحبہ تو مجھے یہ بتائیے کہ کسی کی بھی ماں بہن بیٹی جو اپنے گھر کی چار دیواری میں ہیں وہ محفوظ کیوں نہیں ہے کس طرح آپ کی حکومت کے لوگ ہماری لوگوں کی ہماری عورتوں کی گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں بغیر وارنٹ کے کس طرح سے لوگوں کی پرائیوٹ ٹیلیفون کی گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ کر دی جاتی ہے اور پوری دنیا میں ریلیز ہو جاتی ہے اور ان خواتین کے گھروں میں گھسا جاتا ہے اور ان خواتین کی آڈیو ویڈیوز ریلیز ہو جاتی ہیں جو پبلک آئے میں نہیں ہیں جن کا کسی سیاست سے کسی پولٹک سے کوئی تعلق نہیں ہے نواز لیک کی سیاست کی یہ پرانی کہانی ہے یہ پرانا طریقہ ہے ان کا کہ عورتوں کو کو زلیل کیا جاتا ہے عورتوں کی اوچھی تصویریں ان کے بارے میں ویڈیوز ان کے بارے میں گندی گندی کیمپینز جلانا یہ اس مافیا کا کام ہے سالہ سال یہاں تکین ہونے تو خود بے نظیر صاحبہ تک کو بی بی شہید تک کو نہیں چھوڑا عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود بلاول بٹو زرداری اور زرداری صاحب خود اس وقت ان کے دوست ان کے بنے بیٹھے ہیں لوگ جو ان کی بات نہیں سنتے ان کو اچانک سے ہارٹ اٹائک ہو جاتا ہے جی ہاں پہے پاکستانیوں یہ کسی مافیا سے کم نہیں ہے اور وہ جو بڑے ڈان صاحب ہیں وہ لندن میں بیٹھے بیٹھے اپنے جرم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان میں جرائم کا سلسلہ جاری رکھاوا ہے انہوں نے ججز کے اوپر حملہ کرنا عدلیہ پہ حملہ کرنا جس کو خرید سکیں اس کو خرید لیں چاہے پاکستان کا کتنا بھی موزز کوئی ادارہ کیوں نہ ہو وہاں پہ اوپر کے چوٹی کے لوگوں میں جن کو خرید سکتے ہیں ان کو خرید لیتے ہیں کچھ کو بلیک میل کیا جاتا ہے کچھ کو گورس کیا جاتا ہے اور باقی لوگوں کو اسی طرح سے ریکارڈنگز اور ویڈیوز اور آڈیوز کا سلسلہ سوال میرا یہ ہے کہ کیا ان کی یہ حرکتیں کامیاب ہوتی ہیں کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے جب یہ بیٹھ کے خود ہی اپنے چینلز کے پر زرداری کے چینلز کے پر باجوا ریٹائرڈ جنرل باجوا کے بارے میں چلا دیتے ہیں کوئی پروگرام کے انہوں نے کشمیر کے پر کوئی ڈیل کر دی اس وقت پتہ نہیں کس کو بلیک میل کون کر رہا ہوتا ہے جب دل چاہتا ہے تو وہ کوئی اور آڈیو ویڈیو کو ریلیز کر دیا جاتا ہے جب دل چاہتا ہے اس کو خنجر مار دو اس کو وہ کر دو آپس میں گندی سیاست اور یہ سب اس لیے ہے کیونکہ مورلز کسی طرح کی کوئی مورالٹی ان لوگوں میں ہے ہی نہیں یہ گندی سیاست کھیلی جا رہی ہے پچھلی تین دہائیوں سے پاکستان میں اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہی سب کچھ آج بھی جلے گا لوگ اب انیس سو نوے انیس سو اسی انیس سو نوے کی دہائیوں میں نہیں ہیں آج لوگ سب جانتے ہیں آج آپ چاہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی آڈیو ریلیز کر لیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جب آپ کو ایسا لگا کہ آپ اپنے دوسرے جسٹسز کو اپنے دوسرے ججزز کو استعمال کر کے آپ چیف جسٹسز کا ارادہ نہیں بدل سکتے اور ان کو آئین شکنی نہیں کرنے پر مجبور کر سکتے تو آپ نے ان کو اس طرح بلیک میل کیا پاکستان کی عوام سب جانتی ہے اور پاکستان کی عوام اب اپنے حقوق لے کر ہی رہے گی پاکستان زندہ باد